اقوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین و ہوا المعین مرہوم آیت اللہ العزمہ سید ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ ایک شہرہ آفاق شخصیت ہے جنہوں نے حوضہائی علمیہ میں ایک انقلاب برپا کیا اور ایسی شاگرد پیدا کیے کہ جو آج تک حوضہائی علمیہ میں نور افشانی کر رہے ہیں اور ہزاروں طالب علموں کو فیض نورانیہ علوم آل محمد سے سیراب کر رہے ہیں قم المقدسہ میں بھی ایسے اساتید موجود ہیں کہ جو آیت اللہ العزمہ خوئی کے شاگرد ہیں اور مشہد مقدس میں بھی ایسے اساتید موجود ہیں خود ہمارے برسغیر میں ایسے متعدد علماء موجود ہیں کہ جنہوں نے حضرت آیت اللہ العزمہ خوئی رحمت اللہ علیہ سے علمی فیض قصد کیا ہے مرجیت عزمہ جہان تشیعہ حضرت آیت اللہ العزمہ کوئی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں انہی آیت اللہ خوئی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد شیخ محمد تقیہ بحجد آیت اللہ بحجد مرہوم قاضی رحمت اللہ علیہ کے دروس سیر و سلوک دروس توحید دروس عرفانی میں شریک ہوا کرتے تھے اور فقہ اور اصول کی بحث میں مرہوم آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس تبرکن تشریف لے جایا کرتے تھے ایک دن کلاس میں آیت اللہ بحجد نے آیت اللہ خوئی کی اوپر ایک اعتراض کیا آیت اللہ خوئی نے اس اعتراض کا جواب تو دیا لیکن کلاس کے بعد آیت اللہ بحجد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا یہ اعتراض آپ کا تھا یا کسی نے آپ کو تعلیم دی کہ آپ مجھ سے یہ اعتراض کریں تو آیت اللہ بحجد نے آیت اللہ خوئی کی بات کا جواب نہیں دیا ٹالہ اور انہیں کہا کہ آپ بھی بہتر ہے مرہوم آگا قاضی کے پاس تشریف لائیں اور ان کے درس سے استفادہ کریں آیت اللہ خوئی سیر و سلوک کیا کرتے تھے ریاضت کیا کرتے تھے وظائف دینیاں کو انجام دیا کرتے تھے لیکن آیت اللہ قاضی کی روش کے محتقد نہیں تھے اور ان کے درس میں نہیں جایا کرتے تھے شک و تردید میں مبتلا تھے آیت اللہ قاضی کی ان تعلیمات سے متعلق لہٰذا آیت اللہ بحجد کے ذریعے سے وہ آگا قاضی سے رابطے میں رہا کرتے تھے چونکہ بلاخرہ دونوں کے مشترکہ استاد تھے تو آیت اللہ بحجد وہاں بھی جاتے تھے یہاں بھی جاتے تھے تو آیت اللہ خوئی کو جب کوئی بات پوچھنا ہوتی تھی تو آگا بحجد کے ذریعے سے وہ آگا قاضی سے معلوم کر لیا کرتے تھے لیکن آگا بحجد کا اسرار جاری تھا کہ آپ آگا قاضی کے معذر میں تشریف لائیں آیت اللہ خوئی خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس میں تھا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے لیکن پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں نہیں جاؤں تو یہ میرا نہ جانا میرے نفس کی خواہش ہے تو مجھے اپنے نفس کی خواہش کو پاموں تلے روندنا چاہیے اور جانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہیں لہٰذا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے آیت اللہ قاضی کی خدمت میں شرفیاب ہوا آگا قاضی کے پاس جب میں گیا تو آگا قاضی سے میں نے ایک دستور مانگا کہ مجھے بھی کوئی وظیفہ دیں تاکہ میں بھی اپنی زندگی میں اس وظیفے پر عمل کروں اور سیر و سلوک کے مراحل کو تائے کروں تو آیت اللہ قاضی پہلے تو ان کو جو ہے وہ وظیفہ ایک دیتے ہیں جسے آیت اللہ خوئی باقائدگی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے قاضی سے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیں جس پر میں عمل کروں تو آیت اللہ قاضی ان کو کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے ہر رات آپ نے ہزار مرتبہ سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی سورہ قدر کو ہر رات آپ نے ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یہ پورا مہینہ آپ کا یہ وظیفہ ہے چالیس دن آپ اس وظیفے پر عمل کریں آیت اللہ خوئی پابندی سے اس وظیفے کے اوپر عمل کرتے ہیں اور جب اپنا چلہ مکمل کرنے کے قریب پہنچتے ہیں تو آیت اللہ خوئی خود یہ لکھتے ہیں کہ میں نے نید اور بیداری کا ایک عالم جسے مقاشفہ کہتے ہیں اسے میں نے مقاشفے کے عالم میں دیکھا کہ میں درست خارج دے رہا ہوں پھر میں نے اسی مقاشفے میں دیکھا کہ درست خارج میرا اتنا عظیم سے عظیمتر ہوتا گیا ہے کہ میں مرجع جہان تشیع بن گیا ہوں پھر میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر پہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے لوگ دنیا کے مختلف نقاط سے آیت اللہ العظمہ مرجعیت عظمہ جہان تشیع سے ملاقات کرنے کے لئے ان سے دینی مسائل سیکھنے کے لئے ان کو وجوہات شرعیہ دینے کے لئے ان کے گھر پر آ رہے ہیں یہ بھی میں اس مقاشفے میں مشاہدہ کرتا ہوں پھر میں یہ بھی مقاشفے میں مشاہدہ کرتا ہوں کیونکہ وہی آیت اللہ العظمہ مرجعیت عظمہ جہان تشیع حرم حضرت امیر المؤمنین میں نماز پڑھا رہی ہے اور ایسی عظیم نماز ہے جس میں رش ہی رش ہے اور بڑے بڑے بزرگان بڑے بڑے مراجع ان کے پیچھے نماز ان کی اقتدامیں ادا کر رہے ہیں پھر اسی مقاشفے میں میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ حرم حضرت سید الاوسیہ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ آلہ فتحیت و سنہ کے اس مینار سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ انہا للہ و انہا علیہ الراجعون آیت اللہ العظمہ مرجع شیعیان جہان آیت اللہ خوی کا انتقال ہو گیا ہے میں جب یہ انتقال کی خبر سنتا ہوں تو فوراً ازتراب میں اس مقاشفے سے بیدار ہو جاتا ہوں باہر آ جاتا ہوں اور پھر جب مجھے فرصت ملتی ہے تو جاتا ہوں آگئے قاضی کی خدمت میں اور جا کر اس مسائل کو ذکر کرتا ہوں تو مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ وہاں پر بیدار نہ ہوتے تو آگے کی بھی تمام قیفیات آپ اسی مقاشفے میں مشاہدہ کر لیتے کہ آپ کی تدفین کیسے ہوئی ہے آپ کو قبر میں کیا سوالات پوچھے گئے ہیں اور آگے آخر تک آپ کو جنت تک میں پہنچا گیا تھا تو یہ ایک عظیم مقاشفہ تھا جسے آیت اللہ العظمہ ایک مرجعیت عظمہ سے نکل کیا گیا ہے اور استاد کون ہے مرہوم آیت اللہ قاضی تبا تبای رحمت اللہ علیہ جو اس وقت واتی السلام میں جو ہے وہ بقاعدہ آرام فرما رہے ہیں تو یہ وہ بزرگ علماء ہیں جنہوں نے حضرات اہل بیت علیہ السلام کے دسترخان پر بیٹھ کر حضرات اہل بیت علیہ السلام سے نورانی معارف کو قسم کیا اور شریعت مقدسہ متحرہ اسلامیہ میں بیان کی گئی سیر و سلوک پر عمل کیا اور جب انہوں نے شریعت مقدسہ متحرہ اسلامیہ کی سیر و سلوک پر عمل کیا تو مرہوم قاضی بنے مرہوم تبا تبای بنے مرہوم خوئی بنے مرہوم بہجت بنے اور اس قسم کی عظیم الشان شخصیات آیت اللہ قاضی نے پیدا کی اور ہمارے اس معاشرے کو جامعے کو تحویل دیں اور وہ اپنے حضرات اہل بیت علیہ السلام کے نورانی معارف کو معاشرے میں پھیلا رہی ہیں تو عزیزان حضرات اہل بیت علیہ السلام کے نورانی معارف سے سیکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے یہ درس ہمیں اس داستان سے ملتا ہے ہمارے ساتھ رہے گا ہم اسی طرح سے علماء اور بزرگان دین کے وقائے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج قائمہ اول محمد